بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جنابِ صدر اور حاضرینِ محطب السلام علیکم میری آج کی تقریر کا عنوان ہے نہیں تا بلاتا دلِ ازار جنابِ ماللہ فردو زبان کے عظیم شاعر مرزا غالب نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ کہتے ہیا تو بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں کہتے ہیا تو بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں بہت سے پہلے آدمی کم سے نجات پائے کیوں جنابِ ماللہ مانا مانا کہ یہ دنیا دکھوں کا گر ہے مومن کے لئے قید خانہ ہے کموں کا گہبانہ ہے پریشانیوں کی اماج گاہ ہے اور اس قید خانے سے مر کر ہی نجات ملتی ہے مگر مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے جنابِ ماللہ کہ صرف غریب اور مفلسی ان پریشانیوں کا شکار کیوں ہے پاکہ کشی اور خودکوشی اس کی حتدر میں کیوں ہے بغیر علاج اور دوا کے مزدور ہی کیوں ایڈیا ڈگر ڈگر کے مڑتے ہیں گرمیوں کی چلچلاتی دھوک میں ننگے پاؤں گریب کے بچے ہی کچھتے ہیں یک بستہ سوٹھیوں کی راتوں میں گریب کی بیٹی ہی کچھٹتی ہے یہ حسرتیں جناتا ماں مارزویں اس کے مقدر میں کیوں ہے شائر کو اسی مزدور کا نوحہ کیوں لکھنا پڑا کیوں گندم امیرے شہر کی ہوتی رہی کھڑا گندم امیرے شہر کی ہوتی رہی کھڑا پیٹی کہیں گریب کی فاکوں سے مڑھیں یہ بھو یہ فلاس یہ فاکے یہ بیروزگاری اسی کے مقدر میں کیوں ہے عمرہ اور شرافیہ کے بیٹے بیٹیاں تو بڑی بڑی گاڑیوں میں جھونتے ہیں ان کے ذرک بڑک لباس اور برینڈڈ سوٹ تو نگاہوں کو کھیڑا کرتے ہیں ان کے لیے انوائک سام کے رنگار رنگ کھانے تو ہر بیٹے پہ سجے رہتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے زندگی قید کھانا کیوں نہیں ہے جنابے والا ہمارے قومی شہر کو یہ کیوں کہنا پڑا اٹھو میری دنیا کے گریبوں کو جگا دو کاخے عمرہ کے دروتی بار ہلا دو جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں رو دی جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر کوشہ گندم کو جلا دو جنابے والا اس لیے اس لیے کہ خالق کائنات جو ساری کائنات کا رازک ہے اس نے تو کبھی نائنصافی نہیں کی اس کی رحمت پر اکھٹائیں تو ہر امیروں گریب کے مکانات پر بڑا پر برستی ہیں اس کی ہوای تو سبھی امیروں گریب کے سینے تھندک سے منبر کر دی ہیں اس کا سورج تو سبھی کے لیے مکمل حرارت اور روشنی لاتا ہے اس کی ڈاک کو سبھی کے لیے سکون کا پیغام داتی ہے پھر یہ نائنصافیہ کہاں سے وارد ہوئی کہ ربے کائنات سے کہلنا پڑا تو کہاں